بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف طریقوں سے مختلف وظائف کرنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لئے عملیات کیے جاتے ہیں یہ عملیات ایک الگ فیلڈ ہے اس فیلڈ کا روحانیت سے تصوف سے سوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے علماء کا ہمارے مذہب کا جو علماء ہیں ان کا حمزاد کے بارے میں ایک دیفرن پرسپیکٹو ہے علماء قرآن و حدیث سے ریفرنس لے کے اس کو گائیڈ کرنے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ موقف ہے ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے فرشتہ اس کو نئے کاموں کی ترغیب دیتا ہے شیطان اس کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے اکل و شعور دیا کہ صحیح یا غلط کام کریں اس کو ایکٹیو کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا حصہ بنائے اس فرشتہ اس شیطان کو جو انسان کے ساتھ رہتا ہے تو علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا کیا انسان کے ساتھ حمزہ آمل حضرات جو ہیں وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں اس سے انفارمیشن لے کے یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جی آپ کل کیا سوچ رہے تھے کل آپ کے ساتھ کیا ہوا پرسم کیا ہوا وغیرہ وغیرہ مستقبل میں کیا ہوگا یہ علماء کا موقف ہے لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے اور انسان کا امتحان لینے کے لیے پیدا کی ہے ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس شیطان کو نہ قابو کیا جا سکتا ہے نہ اسے کوئی انفارمیشن لی جا سکتی ہے نہ انسان اس کو ایکسیس کر سکتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان اس فرشتے کو جن کو یا اس شیطان کو قابو کرے جو اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ چیپٹر تو ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر ہمزاد ہے کیا ایسا کہ ہم اپنے پرانی لیکچرز میں بات کر چونکہ ہم پورا صوفیزم کا کانسٹرکٹ بلڈ ہی اس بات پر کر رہے ہیں کہ جسم نفس اور روح تین چیزیں ہیں نفس کے اوپر ہمارے بہت سے لیکچر ہو چکے ہیں وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کی طرح کا ہوتا ہے انسان کا ہمشکل اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس نفس کو ہم نے جسم سے آزاد کرانا ہے پرواز کرانی ہے اسی کا نام مراقبہ ہے جب انسان مراقبہ کی مشک کرتے کرتے نفس کو جسم سے آزاد کراتے کراتے ایک خاص محنت اور دورانیے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا نفس آزاد ہو جاتا ہے آزاد ہونا سیکھ لیتا ہے یا آزاد رہنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا نفس جو ہے وہ آزاد ہو ہوتا ہے ہو بھی جاتا ہے اور وہ اس آسمان و دنیا کی سیر کرتا ہے ہرمین شریفین میں سیر کرتا ہے مختلف جگہوں پہ بزرگوں کے نفس کی روحانی ڈوٹی ہوتی ہے وہاں وہ ڈوٹی بھی کرتے ہیں اور اٹ ار ٹائم وہ انسان کے جسم کے اندر بھی موجود رہتے ہیں زندہ انسانوں کی بادکاروں میں جو فوت شدہ نفس ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح پوری دنیا میں ڈوٹیز لگی بھی ہوتی ہیں تو اب کیا نفس ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود رہ سکتا ہے یہ سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں ہم جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ہمیں خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوتی ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجتمید ہم تمام سننے والوں کا تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت تا فرمائے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایک وقت میں ایک ہی مسلمان کو ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے کئی لوگوں کو بیق وقت تمام مسلمانوں کو تمام امت کو بھی ایک ہی وقت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے آپ کا نفس مبارک ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتا ہے یہ نفس کی کیپیبلیٹی ہے اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو ایک ہی خواب آتا ہے یہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو یہ نفس کی کیپیبلیٹی ہے یہ کوئی عجیب یہ بات نہیں ہے یہ نفس کی کیپیبلیٹی ہے نفس ہو گیا جنات ہو گئے شیعتین ہو گئے فرشتے ہو گئے یہ زمان اور مقام کی قید سے آزاد ہوتے ہیں زمان کا مطلب وقت اور مقام کا مطلب فیزیکل جگہ وہ اس سے آزاد ہوتے ہیں وہ ایک علمے میں دنیا کے ایک کون سے دوسری کونے میں پہنچ سکتے ہیں تو وہ ایک جگہ ڈیفرنٹ جگہ پر اپنی پیزنس بھی دے سکتے ہیں اب یہ جو نفس ہوتا ہے یہ انسان کا ہمشکل ہوتا ہے لیکن اس کو قابو نہیں کیا جاتا اس کو آزاد کرایا جاتا ہے جس کے اوپر ہم پورا سوفیزم کورز کر رہے ہیں اس کو قابو نہیں کیا جاتا اس کو آزاد کرایا جاتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ موجود ہو جاتا ہے پھر سوال یہ پیٹا ہوتا ہے کہ اگر یہ نفس ہے اور اس کو ازاد کرائی جاتا ہے تو پھر عامل حضرات کیا چیز کابو کرتے ہیں عامل حضرات جنات کابو کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جنات انسان کے ہم شکل نہیں ہوتے جنات آگ سے بنے ہیں انسان خاکی ہے جنات اور انسان کی محیط ایک جیسی نہیں ہے ان کی ایک جیسی شکل نہیں ہوتی تو پھر عامل حضرات کون سے جنات کو قابو کرتے ہیں جو ان کے ہم شکل ہوتے ہیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں وہ انسانوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن ہر جن ایسا نہیں کر سکتا ہے بہت طاقتور پاورفل جن ایسا کر سکتے ہیں تو ایسے پاورفل جنات جو انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں عامل حضرات جب تک کسی ایسے جن سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی محنت اپنے عملیات اپنے چلے سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور اس چکر میں حمزاد قابو کرنے میں جنات قابو کرنے میں بہت سے لوگ اپنا بہت ساتھ نقصان کر لیتے ہیں اپنا مال کا نقصان اپنے رشتوں کا نقصان اپنے ایمان کا نقصان یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی بھی ہار جاتے ہیں یہ جنات اور اور حمزاد وغیرہ قابو کرنے میں تو ہمارے اس لیسن کا خلاصہ کیا ہوا حمزاد کچھ نہیں ہوتا یہ صرف شکر اختیار کرنے والا طاقتور جن ہو سکتا ہے یہ عامل حضرات کی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ حمزاد کچھ ہوتا ہے وہ حمزاد قابو کر لیں گے اور اس سے وہ بڑے بڑے کام کرا لیں گے اور ایک ہم نے یہ سیکھا کہ یہ عملیات کی فیلد ہے روحانیت نہیں ہے ہم نے اس طرف بالکل نہیں جانا ہم ایک بہت اچھی سمت میں جا رہے ہیں جس کا نام ہے مراقبہ جب انسان صاحب مراقبہ ہوتا ہے اپنے نفس کو آزاد کرا کے روحانی دنیا میں پہنچا سکتا ہے یا پہنچ سکتا ہے تو وہ جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے اللہ کے حکم سے وہ نفوس کو بھی دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور بہت مخلوق ہے ان کو دیکھ سکتا ہے ان سے گفتگو کر سکتا ہے ان سے انفورمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر اس قابل ہے تو ان کو انفورمیشن ان کو علم سکھا سکتا ہے اور ان سے کوئی کام بھی لے سکتا ہے تو ہم مراقبہ سیکھ رہے ہیں ہم نے مراقبہ سیکھ رہے ہیں اور مراقبہ سیکھ کے ہم اس ساری روحانی دنیا میں جائیں گے اللہ کی روحانی مخلوق دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اب اس سبق کے اوپر آپ نے مجھ سے یہ سوالات نہیں کرنے کہ مراقبہ میں ہم جنات کو دیکھیں گے تو ہم ان سے کون کون سے کام لے سکیں گے اور کیا کر سکیں گے ہمارا مقصد جنات سے کام لینا نہیں ہے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے یہ تو صرف اس راستے کے سٹیپس ہیں کہ آج سا ہیستہ ہمارا مقام بلند ہوتا ہے نظر کھلتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم جنات سے ہیلپ لینے اور کام لینے میں ہی تینکیو اسلام علیکم و رحمت اللہ